پاکستان عالمی سازش کے نرگے میں پی ٹی آئی کو تیسی سیاسی قوت کے طور پر آزمانہ بھی سازشی سلسلے کی کڑی تھی ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اتنے چیلنج کبھی نہ تھے عالمی طاقت ملک میں مارشللہ لگوانا چاہتی ہیں امت ڈیجیٹل کے لیے علی جبران کی یہ رپورٹ مبشر علوی سے سنیں چینل کو لائک و سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیں معروف دفاعی تجزیہ نگار برگیڈیا ریٹائیڈ آصف حارون راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت تیسری عالمگیر سازش کا شکار ہے اس سے پہلے دو عالمی سازشوں میں سے ایک کے تحت پاکستان کو دو لخت کیا گیا پاکستان ایک اور گریڈ گیم کے نرگے میں ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیسری عالمی سازش ہے پہلی عالمی سازش کے ذریعے انیس سو اکھتر میں ملک کو دو لخت کر دیا گیا تھا اس سازش کا آغاز قیام پاکستان کے ایک برس بعد ہی ہو گیا تھا جب انیس سو ارتالیس میں اسرائیل کے پہلے وزیر آزم بن گوریان نے پاکستان کو اسرائیل کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا یاد رہے کہ اسرائیل کی طرح پاکستان بھی نظریاتی بنیادوں پر بنا ہے بھارت نے اپنی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جبکہ سوویت یونین نے نوزائدہ ریاست کو اپنے کمیونسٹ نظریے کے لیے خطرہ قرار دیا تھا دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ نے بھی ایک بڑی اسلام پسند ریاست کو اپنے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا یہ وہ تمام عوامل تھے جس کے سبب عالمی طاقتوں نے پاکستان کا وجود ٹکڑے کرنے کے لیے بین الاقوامی سازش تیار کی اور انیس سو اکھتر میں اسے دو لخت کرنے میں سب نے مل کر اپنا کردار ادا کیا ملک دو حصے ہو گیا لیکن پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے قوم اور قیادت نے ایک نئے جذبے کے تحت خود کو سنبھالا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا گیا تمام تر دباؤ دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود انیس سو اٹھانوے میں پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بن گیا یوں پاکستان کے خلاف عالمی سازش میں شریک کرداروں کو اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے ان کا خیار تھا کہ ملک ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا چنانچہ پاکستان کے خلاف دوسری عالمگیر سازش کے تانے بانے بنے جانے لگے پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا امریکہ، نیٹو، اسرائیل اور بھارت کے لیے ناقابل قبول تھا چنانچہ پاکستان کو جوہری ہتھیاروں سے محروم کرنے کے لیے ایک اور بین الاقوامی سازش شروع کی گئی اس سازش پر پچھلے کافی برسوں سے عمل کیا جا رہا تھا اس میں تیزی لانے کے لیے نائن الیون کا فالس پلیگ آپریشن کیا گیا جس کے بعد اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اگلے بیس برسوں میں ظاہری خفیہ اور نفسیاتی آپریشنز کے ساتھ ساتھ تمام ممکنہ ہتکنڈے استعمال کیے گئے خاص طور پر فارٹا اور بلوچستان میں شدید پروکسی جنگ کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کا خون بہانے اور معیشت کو تباہ کرنے پر فوکس رکھا گیا ساتھ ہی شہری سن میں بھی دہشتگردی کو ہوا دی گئی آہستہ آہستہ دہشتگردی کے شولوں نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس دوران اداروں کو تنہا اور بدنام کرنے کے لیے بھی مہم چلائی گئی اس کا مقصد فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے حوصلے پست کرنا جبکہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کر کے لوگوں میں مایوسی پھیلانا تھا ایٹمی پروگرام کے خلاف شدید گم رہ کن پروپیگینڈا کیا گیا کہ یہ غیر محفوظ اور غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے اور یہ کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہیں جہری مقامات کی مشترکہ کمان کی تجویز بار بار دی گئی تاہم پاکستان کے خلاف یہ طویل دوسری عالمی سازش بری طرح ناکام رہی عالمی طاقتیں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم نہ کر سکیں اس ناکامی کے بعد پاکستان مخالف عالمی طاقتوں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ جب تک طاقت کے محور فوج کو اندر سے کمزور نہیں کیا جاتا کوئی پیشرفت ممکن نہیں چنانچہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف تیسری عالمگیر سازش کا آغاز ہوا جس کے تحت اس وقت کی فوجی کمان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ تیسری سیاسی قوت کا انتخاب کرے چنانچہ پی ٹی آئی کو تیسری سیاسی قوت کے طور پر میدان میں اتارا گیا تاہم تجویز کردہ یہ آپشن تباہ کن تھا پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو گمراہ کیا انہیں تشدد پر مائل کیا معاشرے کو تقسیم کیا نفرت کو فروغ دیا ملک میں سیاست کو انتہائی غیر مستحکم کر دیا سب سے بڑھ کر یہ کہ معیشت کو درہم برہم کر کے افرا تفریقے حالات پیدا کر دیئے دو ہزار انیس کے بعد سے پاکستان ناقابل تلافی طور پر آئی ایم ایف کے قرضوں کے جال میں بھنز گیا اور اب پاکستان کا مکمل انحصار آئی ایم ایف پر ہے اس تیسری سازش پر شدہ سے عمل کیا جا رہا ہے ملک کے موجودہ سیاسی و معاشی حالات اور بڑھتی دہشتگردی اسی سازش کی کڑیاں ہیں خیبر پختون اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی دہشتگردی نے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے پاکستان میں دہشتگردی کرنے والی کل ادم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی مکمل حمایت حاصل ہے خاص طور پر جنوبی خیبر پختونخواہ میں آگ لگی ہوئی ہے جہاں تقریباً روزانہ دہشتگردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کاروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز بھی جاری ہیں پاکستان کی معیشت کسی صورت بحال نہ ہونے دی جائے یہ اس سازش کا ایک اہم نکتہ ہے سیاسی ادم استحقام اور ادم تحافظ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستان کے اقتصادی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خوصلہ شکنی کر رہا ہے پاکستان کو ایک وقت میں اتنے چیلنجز کا سامنا پہلے کبھی نہیں ہوا بدقسمتی سے اس صورتحال میں عدلیہ کے جس کردار کی ضرورت ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا دوسری جانب اسلام آباد خیبر پختونخواہ اور امریکہ میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نیٹورک اور اس کی لابیاں وسیع پیمانے پر پاکستان کے لیے تبہ کن ثابت ہو رہی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پاکستان کے معاشرے فوجی قیادت اور ملکی سالمیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان ایک دشوار کن صورتحال میں گھرا ہوا ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ مستحکم معیشت ہے جبکہ سیاسی استحکام اور داخلی سلامتی کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی پاکستان کے دشمنوں کی طرح تحریک انصاف نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مورچا لگا رکھا ہے دشمن عالمی طاقتوں کے لیے پاکستانی فوج کو مضبوط میں زائل اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دیکھنا ناقابل برتاش ہے جس نے دوہزار سولہ میں دہشتگردی کو شکست دینے کا اعزاز حاصل کر جبکہ سپر پاور امریکہ سمیت اس کے ارتالیس اتحادی ممالک ایسا کرنے میں ناکام رہے بڑے آپریشنز کے باوجود فوج دہشتگردی کی لانت کو جرسے کیوں نہیں اکھار سکی اس کی بڑی وجہ سادہ سی ہے دہشتگردی کا خاتمہ صرف فوج نہیں کر سکتی اس کے لیے پوری قوم اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو متحد ہونا ہوگا فوج کسی بھی علاقے میں امن اور ریاستی رٹ قائم کر کے انتظام سول حکومت کے حوالے کر دیتی ہے باقی کام سول انتظامیہ کا ہوتا ہے جو بدقسمتی سے وہ انجام دینے سے قاصر رہی ہے ریاست اور فوج کے خلاف جاری ڈیجیٹل دہشتگردی کا خاتمہ بھی ضروری ہے جسے روکنے کے لیے حکومت نے کوئی مربوط حکمت عملی نہیں بنائی ہے امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنا پیغام ضرور درج کریں